تاکہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَقْبَغَهُ عَجِنِحْتَهَا حَزَلْ لِتَالِبِ الْعِلْمِ تاکہ اس راستے میں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی رضا مندیوں سے حاصل ہوتی ہے اللہ کی اتنی خوشیوں سے حاصل ہوتی ہے اتنی بشارتیں حاصل ہوتی ہیں کہ اللہ رب العابید اپنے فرشتوں کو زمین پر گتارتا ہے کہ علم دین کے راستے میں چلنے والے اس طالبی علم کا پید زمین پر رہی پڑنا چاہیے فرشتوں کے پڑوں پر پڑنا چاہیے آپ چانی میں سے کسی جگہیں اور کوئی آپ کا استقبال کرے ویلکم کرے اور آپ کی آمد سے پہلے آپ کے راستے میں خالی میں بشاہ دیں آپ کے راستے میں انتی چیزیں کار دیں آپ وہاں پہنچیں تو دیکھیں کہ میرے استقبال کے لیے انہوں نے کتنا بہا انتظام کر رکھا ہے کتنا بڑا مینج کر رکھا ہے پھول لگا رکھے ہیں آر لگا رکھے ہیں گلدستے سجا رکھے ہیں کالی نے دار لکھی ہے آپ وہاں پہنچ کر کے زمین کو چھوڑ کر کے ان کالینوں کے اوپر چل کر کے جاتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں تو تعلیم انہوں کی صرف کتنی بڑی اہمیت ہے کہ وہاں کالین نہیں ہے وہاں گلدستے پھول آر نہیں ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے شروعے زمین پر بینے جاتے ہیں اور وہ اپنے پڑوں کو ہوئے زمین پر پچھا دیتے ہیں یہ قرآن پڑھنے والا یہ دین سیکھنے والا یہ حدیث کا علمہ حاصل کرنے والا یہ نماز کی تعلیم لینے والا یہ دانے اسلام کو سیکھنے والا یہ قرآن کو اپنی زبان سے سیکھ کر کے ادائی کی کرنے والا فرشتوں کے انہیں پڑوں پر چلتا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے